اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں قواتینوں حضرات بابل دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہونے والا ایک تاریخی شہر ہے بخت نصر کا تعمیر کرتا اور بابل کے معلق باغ قدیم فن تعمیر کے بہترین نمونے تھے وہ بھی اسی شہر میں موجود ہیں اور آپ نے بابل کے بارے میں بہت سی باتیں سنی ہوں گی آپ نے بابل کے جنگلات کے بارے میں بھی سنا ہوگا اور بابل کے مولک باغات کے بارے میں بھی میرے دوستو بابل کی اس عورت کے نام کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا جس کے نام پر یہ شہر تعمیر کیا گیا ہاروت اور ماروت نامی فرشتوں کے بارے میں بھی بتائیں گے جن کی کہانی قرآن مجید میں بھی موجود ہے جن کا تعلق بھی اسی شہر اور بابل سے ملتا جلتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شہر بابل کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات سے آگاہ کریں گے اور چند ایک تاریخی حقائق سے بھی آپ کو روشناس کریں گے لیکن اس سے قبل آپ سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتاً فوقتاً ویڈیوز جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر اپلود کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے اس طرح کی انفرمیشن لے کے آتے ہیں وہ آپ تک موصول ہوتی رہے اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں میرے دوستوں مختلف ادوار اور مختلف دورانیاں میں آپ نے بابل شہر کے بارے میں بہت سی باتیں سن رکھی ہوں گی لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ ڈیٹیل میں باتیں بتائیں گے جو آپ نے آج تک نہ سن رکھی ہوں گی قواتینوں حضرات بابل دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہونے والا ایک تاریخی شہر ہے بخت نصر کا تعمیر کردہ شاہی محل اور بابل کے مولک با قدیم فن تعمیر کے بہترین نمونے تھے وہ بھی اسی شہر میں موجود تھے بابل کے مولک باغات کو دور قدیم کے اجائبات عالم میں بھی شامل کیا گیا میسوپٹومیا موجودہ عراق کا ایک قدیم شہر ہے جو بیبلون بابل سلطنت بابل کلدینی سلطنت کا دار الحکومت تھا یہ موجودہ بغداد سے پچپن میل دور بجان بجنوب دریائے فرات کے کنار آباد تھا چار ہزار سال قبل مسیح کی تحریروں میں اس شہر کا تذکرہ بھی ملتا ہے ایک سو پچتر قبل مسیح میں بیبلونیا کے بادشاہ ہمورابی نے اسے اپنا پائے تخت بنایا تو یہ دنیا کا سب سے بڑا اور خوبصورت شہر بن گیا میرے دوستو چھ سو نواسی قبل مسیح میں بادشاہ بنوقد نصر یا بخت نصر دوم نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا قرآن شہر دریائے فراہت کے مشرقی کنارے پر آباد تھا بخت نصر نے دریائے پر پل بنوایا اور مغربی کنارے کا ایک وسیح علاقہ بھی شہر کی حدود میں شامل کر دیا اس کے حد میں شہر کی آبادی پانچ لاکھ کے قریب تھی مولک باغات جن کا شمار دنیا کے سات اجائبات میں ہوتا تھا اسی بادشاہ نے اپنی ملکہ کے لیے بنوائے تھے پانچ سو انتالیس قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل پر قبضہ کر دیا 275 قبل مسیح میں اس شہر کا زوال شروع ہوا اور نئی تجارتی مراکز قائم ہونے سے اس کی اہمیت قتم ہو گئی اب اس شہر میں صرف کھنڈرات ہی باقی ہیں اب بات کر لیتے ہیں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کی کہانی کے بارے میں جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے مسلمان تاریخ دانوں بیبلونیا ملک کے سلطنت کا نام اور جغرفیائی کے مطابق بابل کا شہر اسلام قیامت سے طویل عرصے قبل تباہ کر دیا گیا تھا بابل کی جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سن چار سوہجری میں عباسیوں کے دور میں ایک چھوٹا سا گاؤں بابل کے نام سے موجود تھا جس نے اس کے وجود کا ذکر کر لیا تھا ابن نوفل کے مطابق اس کی امارتوں کو عراق میں سب سے قریم سمجھا جاتا تھا یہ بات شاہوں کے بطور دار الحکومت تعمید کروایا تھا ان کے جانشینوں نے بھی دار الحکومت کے طور پر اسے استعمال کیا ابوالالفدہ لکھتے ہیں کہ وہی وہ شہر تھا جس میں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تھا آج کل کھنڈرات کے سوا کچھ بھی نہیں نظر آتا تاہم کھنڈرات کے درمیان بھی ایک چھوٹا سا گاؤں اب بھی موجود ہے یاد رہے کہ یہ وہی شہر ہے جس میں سکندر یونانی بتیس سال کی عمر میں تین سو تئیس قبل مسیح میں اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے یہ وہی دو سلطنتوں کا نام ہے جو جنوبی مسوپوٹومیا موجودہ عراق میں قائم ہوئی میرے دوستو پہلی سلطنت کریم بیبلونیا کا دور تقریباً سترہ سو پچاس سے بارہ سو قبل مسیح کا ہے اس کا بانی ہمرا بھی تھا جبکہ نیا بیبلونیا یا کلدینی سلطنت کا دور ہے جو چھٹی صدی قبل مسیح میں شاہ نپل سرار نے اشوری سلطنت کے کھنڈروں پر قائم کی تھی اور جسے شاہ بنوقد نصر یا بخت نصر نے عروج بکشا ان دونوں ہی سلطنتوں کا دار الحکومت بابل تھا پانچ سن تالیس قبل مسیح میں سارس آزم نے بیبلونیو کا سلطنت فارس ایران میں شامل کر دیا میرے دوستو ہاروت اور ماروت کا پرحصرار جو کھنہ تھا اس کا بھی آپ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں دنیا کے قدیم ترین آثار میں چاہے بابل بھی شامل ہے اس کھنہ کا ذکر قرآن مجید کے علاوہ بائبل میں بھی آیا ہے اب جبکہ بابل شہر ہی نہیں رہا اس کھنہ کے وجود کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا لیکن بابل کہاں ہے بابل کا کھنہ کس نویت کا تھا ہاروت اور ماروت جن کا نام چاہے بابل کے ساتھ ساتھ لازم و ملزوم کی صورت رکھتا ہے ان کے سہر کی قیفیت کیا تھی اور خود سہر کیا ہے چاہے بابل اور اس کے قوائف سمجھنے کے لیے اس قسم کی متعدہ سوالات ذہن میں بھی اوبرتے ہیں میرے دوستو ان تمام سوالوں کے جواب کے لیے ہم قرآن مجید کی صورت بکرہ کی طبیل ترین آیت کا ترجمان نکل کرتے ہیں جس میں ان بیشتر امور کا ذکر موجود ہے اور یہ لوگ اس علم کے پیچھے لگ گئے جو سلمان کی بات شاہت میں شیعاتین پڑھا کرتے تھے اور سلمان نے کفر نہیں کیا البتہ شیعاتین کفر کیا کرتے تھے وہ لوگوں کو سہر کی تعلیم دیتے اور وہ اس علم کے پیچھے لگ گئے جو بائبل میں دو فرشتوں ہاروت ماروت پر اتارا گیا تھا اور وہ دونوں کسی کو بھی نہیں بتلاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو بس ایک ذریعہ امتحان ہیں سو تم کفر اختیار نہ کر لینا مگر ان دونوں سے وہ سہر سیکھتے جس سے وہ خاوند اور بی بی کے درمیان جدائی ڈالتے حالانکہ وہ کسی کو بھی اس کے ذریعے نقصان نہ پہنچا سکتے تھے مگر ہاں ارادہ الہی سے اور یہ لوگ وہ چیز سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچا سکتی ہے اور یہ خوب جانتے ہیں کہ جس نے اسے اختیار کیا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا ہے کاش وہ جانتے یہ وہ آیات ہیں جن کے اندر ذکر کیا گیا بائبل کی تفصیلی بیان سے صرف نظر کرتے ہوئے ہم صرف حوالجات پر اکتفا کرتے ہیں البتہ ان کی روایات کا خلاصہ نقل کفر کے با مصدق پیش ہے اس کی صحت کی ذمہ داری لینا ہمارے بس سے باہر ہے اور شاید اس کے لیے خود یہود و نصارہ کے علماء بھی تیار نہ ہوں اسرائیلی روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتی تھے انہوں نے اللہ کے سامنے انسانوں کی گناہوں کا مزاک وڑایا کہ تیری مخلوق ہر قسم کی انام کے باوجود گناہ کرتی ہے اللہ کو ان کا تنس پسند نہ آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم دنیا کے محول میں ہوتے تو یہی کرتے فرشتوں نے اپنی عصمت کا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر بھیج دیا یہاں ایک حسین عورت تھی جس کا نام زہرہ تھا فرشتے اس پر عاشق ہو گئے اس عورت نے کہا وصل کی شرط یہ ہے کہ تم شراب پیو قتل کرو اور بتوں کو سجدہ کرو ان پر عشق کا بھوت ایسا سوار ہوا کہ انہوں نے شراب پی قتل کیا اور بدپرستی سے بھی گریز نہ کیا زہرہ نے پھر حاروت اور معروض سے آسمان پر جانے کا راز دریافت کیا تو انہوں نے زہرہ کو اسم آزم سکھا دیا وہ اس کی مدد سے آسمان پر چلی گئی اور فرشتے راز الہی افشا کرنے کے جرم میں جاہ بابول میں قید کر دی گئے اس جرم میں وہ قیامت تک کونے کے اندر لٹکے رہیں گے ساری دنیا کا دھوان ان کی ناک کے ایک نتنے سے داخل ہو کر دوسرے سے گزرتا رہے گا یہ تھی وہ تمام روایات اور اس کے علاوہ بھی بہت سی روایات ہمیں ملتی ہیں ہم درجے بالا داستان کو حقیقت کے بجائے صرف ایک کہانی تصور کرتے ہیں اس میں حقیقت کم ہے اور افسانوی رنگ زیادہ جو اقل اور دین دونوں کے حلاف ہیں بلا فرشتوں کا عشق اور سرمستی سے کیا تعلق سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں فرشتوں کے بارے میں گواہی دی گئی ہے وہ حکم الہی کی نافرمانی نہیں کرتے اور انہیں جو کچھ حکم دیا جاتا ہے وہ ہی کرتے ہیں امام ابن کثیر نے اپنی مشہور تفسیر ابن کثیر میں درج بالا واقعات نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ مسند امام احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک روایات حضور اقرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب ہے کرین ایک عیاس یہ ہے کہ وہ دراصل قعب اخبار کا بیان ہے حضور اقرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے امام فقر الدین رازی نے ان قصوں کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ سب کچھ فاسد اور مردود ہے عرب عالم دین شہاب راکی نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جو شخص ان قصوں کو مانے وہ اللہ کا منکر ہے وجہ یہی کے فرشتے معصوم ہوتے ہیں اور قصے میں انہیں گناہ گار بلکہ شیطان بلکہ شیطان خسلت پیش کیا گیا ہے قاضی آیاز کی رائے بھی یہی ہے امید ہے کہ میرے دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میرے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوست حباب اور اپنی فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا اور اسے لائک کرنا مت بھولیے گا میرے دوستو اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے ایک التماس بھی کرنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ تھی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتاً فوقتاً ویڈیو جو ہم آپ کے لئے اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں میرے دوستو اس ویڈیو سے حوالے سے بھی آپ کو ایک بات کہنی تھی کہ اگر آپ اس ویڈیو سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کے مطالق اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں ہمارے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے اور تجویز کا اظہار کرنا مت بھولیے گا کیونکہ آپ کی رائے اور تجویز ہمارے لئے بہت اہمیت کی حامل ہے اللہ حافظ